شکر نعمت کو بڑھانے کا سب سے آسان راستہ ہے لیکن محض شکر کرنے سے نعمت نہیں بڑھتی یہ تک شکر ادا نہ کیا جائے شکر کا ادا کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی دیئے ہر نعمت کو اس کے حکم پر خرچ کیا جائے آپ دیکھتے ہیں جتنا آپ کماتے ہیں اس کمائی کا کتنا حصہ آپ دکان کو دیتے ہیں کتنا خود دیتے ہیں جتنا آپ دودھ نکالتے ہیں اس دودھ کی آمدنی سے کتنا حصہ رینس کو دیتے ہیں یہاں تک حائلت ہو جاتی ہے کہ جی اپس و کاربار کا حیل یہ ہے کہ جتنا کماتے ہیں وہ سارا اسی میں خرچ ہو جاتا ہے بجھت نہیں کرے ہر ایک یہ رونا رو رہا ہے سوچو تو صحیح وہ اسباب جن سے ملنے کا کوئی وعدہ نہیں ہے جب تم اپنی حاجی کمائی انہیں واپس کر دیتے ہو اس سے اندازہ کرو کہ اللہ رب العزت جو نعمت آجا فرما رہے ہیں اس میں اللہ کا ہمارے ذمہیں کتنا بڑا حق ہے لوگ اس حق کو آدھا نہیں کرتے اس لئے انہیں برکتوں کا مشاہد آنی کرتے ورنہ شکر تو اللہ تعالی شکر و نعمت کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں شکر و نعمت کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں بسر جی کے بڑھاتے چلے جی کے بندہ شکر کرے شکر کا میں نے عرض کیا کہ شکر کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ پی نعمت کو منعم پر اور اس کے احکام پر خلص کرے اور تھوڑے پر قناعت کرے یہ شکر ہے تھوڑے پر قناعت کر لے دوگہ نہیں ہو جائے گا پر اگر تھوڑے پر قناعت نہیں کرے گا تو محروم ہو جائے گا حضرت سب آتے ہیں کہ ایک سائل نے آ کر سوال کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل کو ایک خجر دینے کا حکم فرمایا سائل کو ایک خجر دینے اس نے ایک خجر بحقیر سمجھا اور اس کو پھینک دیا دوسرا سائل آیا آپ نے اس کو بھی فرمایا کہ اس کو بھی ایک خجر دے دو اس نے کہا سبحان اللہ ایک خجر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملی ہے اس نے اس خجر کی قدر کی دوسرے نے خجر کی ناقدری کی دونوں ایک ایک خجر ملی ہے آپ نے سومایا کہ جا ایک لڑکی سے کہے جا ام سلامہ کے پاس اور ان سے کہنا کہ جو چالیس دیر ہم انتباس رکھے ہوئے ہیں وہ اس سائل کو دے دیں ایک حجر کے ساتھ چاریس دیر ہم ایک روایت میں ہے کہ ایک سائل آج پر حاضر ہوئے آپ ان کے ایک خجر دی اس آدمی نے کہا سبحان اللہ یعنی تعجب سے کہا کہ انبیاء میں سے ایک نبی ہیں اور نبی ہوتے ہوئے بجائے سخاوت کرنے کے صرف ایک خجر دیا آپ نے فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں کہ اس خجر کے اندر اتنے ذرات ہیں فراللہ نے فرمایا قرآن میں من یع من مصخاء لذررت خیرین حضر عائشہ رضی آدمی ایک سائل کو ایک انگور دیا تھا خوشے میں سے ایک انگور اس نے کہا بس یہ ایک انگور حضر عائشہ نے فرمایا کہ تجھے نہیں معلوم یہ انگور کے اندر کتن ذرات ہیں فراللہ نے فرمایا قرآن میں من یع من مصخاء لذررت خیرین ایک سائل نے آکر آپ سے سوال کیا آپ نے اس کو فرمایا کہ آپ نے اس کو ایک خجر دے دی اس نے کہا کہ انبیاء میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خجر عطا فرمائی ہے یہ خجر مجھ سے زندہ کے پر کبھی جدہ نہیں ہوگی جب تک میں زندہ رہوں گا اس خجر کو پاس رکھوں گا اور میں برابر اللہ تعالی سے اس خجر کی برکت کی امید رکھوں گا اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو کچھ مال دے دو اس کو مال دے دو اس کو مال دے دو حکم فرمایا کچھ ہی دن گزرے تھے کہ یہ آدمی بہت مال دار ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سار کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی نے مقامِ وجنان پر تھے فرمایا اس زبا کو دیکھ کر میدان کو کہ میں اپنے وہ زمانہ نہیں دیکھا ہے یعنی شکر کیا اس خدمت پر جو اللہ عنہ سے لے رہے تھے کہ میں اپنے وہ زمانہ نہیں دیکھا ہے کہ میں خطاب کے اپنے باپ کے ہوت یہاں چرایا کرتا تھا اس میدان میں اور دیکھو خدا کی قسم جہاں دل میرے علم ہے کہ میرا باپ بہت سخت مزاج اور بہت بدکلام دا اور اب میں عمر یہ ساری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امیر و ذمہ دار اور امت محمد کے معاملات کا والی بن گیا ہوں تھیل یہ شہر پڑھا لَا شَيْعَ فِي مَا كَرَا إِلَّا بَشَاشَتُهُ يَبْقَ الْإِلَاهُ وَيُعْدِ الْمَالُ وَالْوَلَدُ کہ جو کچھ تمہیں دنیا کی رونقے نظر آ رہی ہیں یہ کچھ نہیں ہے یہ سب ختم ہونے والا ہے صرف اللہ رب العزت باقی رہنے والے ہیں اور مال اور اولاد سب ختم ہونے والا ہے فرماتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر مجھے دو سوارییں دی جائیں ایک سواری شکر کی اور ایک سواری صبر کی تو مجھے پرواہ نہیں ہے کہ دونوں میں سے جس پہ چاہوں سوار ہو جاؤں اکرمہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے آدمی کے پاس سے گزرے جو ہر اعتبار سے معذور تھا مخترہ تھا قردہ مرض تھا اندہ تھا وہرہ تھا گونگا تھا ہر اعتبار سے مبتلا یعنی ظاہری کوئی نعمت اس میں نظر نہیں آتی تھی حضرت کے ساتھ جو لوگ تھے حضرت سے پوچھا کہ کیا تمہیں دیکھتے ہو اس آدمی کے اندر اللہ کی نعمتوں میں سے اس کے بعد کوئی نعمت ہے لوگوں نے کہا امینین اس میں کوئی نعمت نظر نہیں آتی فرمایا کیوں نہیں کیا تم دیکھتے نہیں کہ یہ پیشاب کر لیتا ہے اور پیشاب اس کو آسانی سے ہو جاتا ہے نہ پیشاب امبر پڑتا ہے نہ پیشاب اسے قطرہ قطرہ ہو کر بلکہ پیشاب اس کو سہولت سے ہو رہا ہے کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے ایک روایت میں فرماتے ہیں ایک آدمی کہہ رہا تھا اے اللہ میں اپنی پوری جان اور پورا مال تیرے راستے میں صرف کرتا ہوں ارکوہ نے فرمایا کیا تم میں دیکھتے چیزیں چپنے رہا جاتا پھر یہ فرمایا کہ اگر مسلمان اپنے جانمال کے بارے میں مبتلا کیا جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ صبر کرے چاہیے کہ وہ صبر کرے اور اگر اسے دنیا نے کوئی آفیت مل جائے اس کو چاہیے کہ وہ اس پر شکر کرے اردار سرماتے ہیں کہ عزیز عمر نے سنا ایک آدمی نے عزیز عمر کو سلام کیا عزیز عمر سلام کو جواب دیا عزیز عمر نے پوچھا کہ کیا حال ہے اس نے کہا کہ اے عمر میں آپ کے سامنے اللہ کی تعریف کرتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں عزیز عمر نے فرمایا کہ بس میں تم سے یہی سننا چاہتا تھا میں تم سے یہی سننا چاہتا تھا کہ یہ تمہارا میں ہاتھ پوچھوں تو تم بیماری گلواؤگے یہ اللہ کا شکر کروگا میں تم سے یہی سننا چاہتا تھا میرا پوچھنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تکلیف کیا ہے میں پوچھنے چاہتا تھا کہ اس تکلیف میں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو یا نہیں ن Peía MAN جاہتا تھا کیا Frank